اسلام علیکم ناظرین میں سیشان نلودہ خاضری آپ کا ہوسٹ ویورز بی بین نیوز چینل کے تین سپٹمبر ورز جمعہ فرائیڈے کے سپیشل نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کی کچھ تالہ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز دہلی کی سی جی ایز ڈسپنسری میں نمائی خدمات پر ڈاکٹر اروند کمار کو مرکزی وزیر سہت منسوک کمار مانڈویا نے تہنیت اور سارٹیفیکیٹ سے نوازا بینگال میں بی جے پی سے تنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے خلاف دل بدل قانون لاغو ہوگا شبیندر ادھیکاری مرکزی وزیر سہت منسوک کمار مانڈویا نے دہلی کے ایک ڈاکٹر کو عام عوام کے ساتھ بہتر برتاؤ اور نمائی خدمات پر تہنیت اور سارٹیفیکیٹ سے نوازا واضح رہے کہ سرکاری دواخانوں میں مریضوں سے غیر درست برتاؤ اور علاج میں کوتاہی کے واقعات اخبار اور ٹی وی چینلز کی زینت بنے رہتے ہیں اس سلسلے میں مرکزی وزیر منسوک کمار مانڈویا نے اچانک دہلی کے ساؤت ایوینیو میں واقعے ایک سی جی ایچ ایس دواخانہ پہنچ کر خود کو ایک عام مریض بتا کر قیفیت بیان کی جس پر ڈاکٹر اروند کمار نے ان کی باتوں کا بغور سمات کے بعد تشقیص کی اور ان سے بہتر برتاؤ کرتے ہوئے مطمئن کیا اور نسخہ تجویز کیا اس پر مرکزی وزیر مسارت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تہنیت اور خوشقلقی کے ساتھ خدمات مریضوں کے ساتھ بہتر سلوک پر مسارت کا اظہار کیا حوصلہ افضائی کی بعض ازاں انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں بنگال انتخابات میں ہار کے بعد بی جے پی کے عراقین اسمبلی کی جانب سے رفتہ رفتہ تریمول کانگریس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے واضح ہے کہ حالی میں مکل روائے تنمہ گھوش بسوجید گھوش نے ٹی ایم سی میں شمولیت اختیار کر لی تھی بی جے پی کے لیے یہ ہفتہ مایوسانہ متفکرانہ رہا اس ہفتہ دو عراقین اسمبلی ٹی ایم سی میں شاملے اس کے ارامہ دیگر پانچ عراقین پارٹی کے اجلاس سے غائب رہے بنگال بی جے پی سلسلے میں افیشلی سرد مہری کا شکار ہے لیکن پارٹی بی جے پی میں بے خراری کی قیفیت پائی جاتی ہے پردیش بی جے پی پریزیڈنٹ دلپ گھوش نے مانا کہ انہیں ان کی جانکاری نہیں تھی تیلنگانہ کے چیف انسر کے چندر شکر راوٹ ٹی ایر ایس کی یومی تاسیس کے موقع پر دہلی میں ٹی ایر ایس بھون کا سنگے بنیاد رکھا سی ایم مزید دو دن دہلی میں قیام کریں گے ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ سی ایم کیسی آر پی ایم موڈی مرکزی وزیر گجندر شکاوت سے ملاقات کے امکانات ہیں اس دوران کرشنا گوداوری آبی تنازع کے علاوہ ریاست کے مختلف امور فنڈز و دیگر سے مطالق باچیت کی توقع ظاہر کی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ سی ایم ہوم مینسٹر امیس شاہ سے بھی ملاقات کرنے کے امکانات پائی جاتی ہیں تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپٹ کارپیشن کے میریزنگ ڈریکٹر کی حیثیت سے وی سی سجنار آئی پی ایس نے چارج حاصل کر لیا واضح رہے کہ وہ ساویخ میں سیبر آباد کے کمیشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں حیدر آباد بز بھون میں ملازمین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا کل رات ہوئی مسلدھار بارش کے سبب نلگنڈا کے موسیٰ پروجیکٹ کے آٹھ دروازے تین فٹ تک کھول کر تقریباً چونتیس ہزار کیوزک سے زائد پانی کا اخراج عمل میں لائے جا رہا ہے واضح رہے کہ پروجیکٹ میں چونتیس ہزار چار سو کیوزک پانی کا بہاو درش کیا جا رہا ہے موسیٰ پروجیکٹ کے مکمل گنجائز چار پوائنٹ چار چھے ٹی ایم سی ہے جبکہ موجودہ آبی سطح 3.98 ٹی ایم سی درش کی گئی ہے ریاست تلنگانہ میں گوشتہ تقریباً تین دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے زلن نلونہ میں کل رات ہوئی بھاری بارش کے سبب تلنگانہ میں کئی عزلہ بارش کی وجہ متاثر ہوئے انہی کے سبب تاراب ندی اور دیگر لبریس ہو گئے سڑکیاں اور نشبی علاقے زیرہاب آگئے منوگڑا منڈل کے کوریٹگل تاراب نامپلی منڈل میں واقعے بہنے لگا جس کی وجہ منوگڑا چندوڑو نامپلی منڈل کا راویتہ ٹوٹ گیا آمدر و فروغ گئی پانی کے باہوں میں اضافے کے پیش نظر احتیاطی اقدامات اختیار کرتے ہوئے پولیس پکٹ کو تین آت کر دیا گیا زلن محبوب نگر میں بارش کے سبب عام زندگی متاثر ہو گئی تفصیلات کے مطابع خلق اسمبلی جرچ اللہ کے میٹچل بالانگر راجہ پور نواپیٹ منڈلوں میں آج صبح پانچ بیئے سے بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں مطالقہ عوض دار نے عوام کو چوکس رینے کی ہدایت دی ٹی پی سی سی پریزیڈنٹ ریون تریڈی نے آجنباد کانگریس پارٹی کے صدر ساجد خان کو آجنباد کے دو حلقوں اور بوت کے لیے ذمہ دار مقرر کیا ہے اس سلسلے میں مکتوب روانہ کر دیا گیا ہے زلے کانگریس صدر ساجد خان نے لیٹر موصول ہونے پر ڈسٹک کلیکٹر و الیکشن آفیسر سکیتہ پٹنایک سے زلے کلیکٹریٹ کیمپ آفیس میں ملاقات کرتے ہوئے بوت لیول ایجنٹ کے فارم حوالے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ملیش یادو راہول نچدرالا راجو یادو اور دیگر بھی موجود تھے کل شب ہوئی موصلہ دار بارش کے سبب دبیر پورا ڈیویجن کے نورخان بازار میں درخت کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گر پڑا جس میں ایک آٹو کو نقصان پہنچا کی ٹیمز کو ترپ کر لیا اور درخت و سڑک سے ہٹوا کر ٹرافک بحال کروائیں اس وران مختلف محکموں کے عددان صدر ابتدائی موتمدین کے راوہ دیگر بھی موجود تھے دونوں شہروں ہیدرباد اور سکنرباد میں کل رات بھی موصلہ دار بارش کے سبب عام زندگی مفروض ہو کر رہ گئی کچھ بندیاں پانی میں بے گئیں ایک شخص کو بچا لیا گیا ساکہ جھیل میں تبدیل ہو گئیں کئی مخامات پر گانیاں فیل ہو گئیں جوبلی ہیلز حلق اسمبلی کے کرشنا نگر یوسف بڑا ڈیویجن میں تقریباً ایک تا تین فٹ پانی کا بہاؤ دیکھا گیا اس وران کچھ بندیاں اور مال پانی کی نظر ہو گئیں پانی کے بہاؤ میں گھرے ہوئے شخص کو عوام نے بچا لیا جمعیرات کے روز اچانک توفانی بارش کے سبب عام زندگی درہم برہم ہو گئی بھاری بارش کے سبب نشبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جسے عوام راہگیروں کو کئی ایک مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش کی وجہ پنجا گھٹا بنجارا ہیلز بہادرپورا خیرت آباد احسار نگر جوبلی ہیلز لکڑی کاپل نام پلی یوسف گڑا سریران نگر کالونی کے علاوہ دیگر کئی مخامات پر پانی جمع ہونے کی شکایت محصول ہوئی ٹرائفک میں خلل پڑ گیا شہر میں سب سے زیادہ بارش جوبلی ہیلز میں دس سنٹی میٹر موسا پیٹ میں نو سنٹی میٹر چندہ نگر میں نو سنٹی میٹر سورو نگر میں آٹھ سنٹی میٹر بانہ نگر میں آٹھ سنٹی میٹر شیل لنگم پلی میں سات آشاریا نو سنٹی میٹر یوسف گڑا میں سات آشاریا آٹ سنٹی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی ہنم کنڈا کے کمرہ پور منڈل کے دیشہ راجو پلی دیہات میں دیلتوں کے ہمرا ٹی آر ایس ایم بلے چالہ دھرما ریڈی نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ حضور آباد حلق اسمبلی پر گلاوی جھنڈا پھیرایا جانا یقینی ہو گیا ہے ٹی آر ایس امیدوار جیس نیو آسیادو حلق اسمبلی حضور آباد نے بھاری اکثریت سے جیت حاصل کریں گے اس موقع پر ان کے ہمرا دلیتوں نے ٹی آر ایس امیدوار کو جیتانے کے عظم کا اظہار کیا اس دوران انہوں نے مزید تفصیلات بتائیں ناظرین بی بی نیوز چینل کے سپیشل نیوز بلٹن کا افتتہ امفہ ناظرین اب ہمیں اجاز دیجئے ویورس عالمی قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بی نیوز چینل ناظرین بی بی نیوز چینل کے سپیشل نیوز بلٹن پر کامنٹس سبسکرائب ضرور کریں وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی